ایوب ستائیسوں باب اور ایوب نے پھر اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا اور قادر مطلق کی سوگند جس نے میری جان کو دکھ دیا ہے کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتھنوں میں ہے یقیناً میرے لب نہ راستی کی باتیں نہ کہیں گے نہ میری زبان سے فریب کی بات نکلے گی خدا نہ کرے کہ میں تمہیں راست ٹھہراؤں میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہ کروں گا میں اپنی صداقت پر قائم ہوں اور اسے نہ چھوڑوں گا جب تک میری زندگی ہے میرا دل مجھے ملامت نہ کرے گا میرا دشمن شریروں کی مانند ہو اور میرے خلاف اٹھنے والا ناراستوں کی مانند کیونکہ گوبے دین دولت حاصل کر لے تو بھی اس کی امید کیا ہے جب خدا اس کی جان لے لے کیا خدا اس کی فریاد سنے گا جب مصیبت اس پر آئے کیا وہ قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور ہر وقت خدا سے دعا کرے گا میں تمہیں خدا کے برطاؤ کی تعلیم دوں گا اور قادر مطلق کی بات نہ چھپاؤں گا دیکھو تم سبوں نے خود یہ دیکھا ہے پھر تم بالکل خود بین کیسے ہو گئے خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور ظالموں کی میراس جو وہ قادر مطلق کی طرف سے پاتے ہیں یہی ہے اگر اس کے بچے بہت ہو جائیں تو وہ تلوار کے لیے ہیں اور اس کی اولاد روٹی سے سیر نہ ہوگی اس کے باقی لوگ مر کر دفن ہوں گے اور اس کی بیوائیں نوحہ نہ کریں گی چاہے وہ خاک کی طرح چاندی جمع کر لے اور کسرت سے لباس تیار کر رکھے وہ تیار کر لے پر جو راست ہیں وہ ان کو پہنیں گے اور جو بے گناہ ہیں وہ اس چاندی کو بانٹ لیں گے اس نے مکڑی کی طرح اپنا گھر بنایا اور اس جھونپڑی کی طرح جسے رکھوالا بناتا ہے وہ لیٹتا ہے دولت مند پر وہ دفن نہ کیا جائے گا وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ ہے ہی نہیں دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے رات کو طوفان اسے اڑا لے جاتا ہے مشرقی ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے اور وہ جاتا رہتا ہے وہ اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ پھینکتی ہے کیونکہ خدا اس پر برسائے گا اور چھوڑنے کا نہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا لوگ اس پر تالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے موسیقی موسیقی